آج پشاور ہائی کورٹ میں ہمارا جو انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس ہے اس کے سلسلے میں پیشی تھی اس میں پیش ہو گئے تھے لاس ڈیٹ اپ ہیرنگ پہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے دی تھی کہ جو ہماری پیٹیشن ہے اس پہ آپ جواب فائل کرے آج تک ان کا جواب نہیں آیا البتہ الیکشن کمیشن کا کاؤنسل آیا اور اس نے استدا کی کہ میں آج ہی جواب فائل کر رہا ہوں عدالت نے ان کو حکم کیا کہ آپ جواب فائل کر کے ان کی کاپی ہمیں دی جائے اور اس میں جو سٹے انٹرم ریلیپ ہمیں ملا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا اب اس پہ ارگومنٹس انشاءاللہ تعالی میرٹس پہ جمرات والے دن ہوں گے ہم امید ہیں انشاءاللہ تعالی عدلیہ سے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا ہم یہ سارا سٹرگل کر رہے خان صاحب کی پارٹی جو ہے عام پولٹیکل پارٹی نہیں ہے خان صاحب نے اسٹرگل اس کے لیے یہ کی ہے کہ یہ ایک ادارے کی طور پہ ہوں اور خان صاحب ہمیشہ میرٹ پہ بلیو کرتے ہیں ٹیلنٹ بڑے سارے لوگوں میں ہوتا ہے لیکن میرٹ پہ فیصلیں نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اور اکثر معاشریں خراب ہو جاتے ہیں اسٹرگل کا حصہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیونٹی پرسن جو پپولارٹی ہے ان کے ساتھ اس کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ ہمارا بیٹ کا نشان ہے گزشتہ ایک سال سے ہم اس کی لیے سٹرگل کر رہے ہیں چے مہینے تک الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس نہیں کیا تھا اور پرسو آخری دن نے نامینیشن پیپر فائل کرنے کا اس سے ہمارے اور ہمارے پولٹیکل ورکروں کے سپورٹروں کے اور پاکستان کی سیونٹی پرسن عوام کے جو رائٹ ہے وہ ان سے محروم ہوں گے ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ ہمیں ریلیو دے دیں اور میک شور کریں کہ ہمارا بیٹ کا جو نشان ہے وہ ہمیں ملے جہاں تک الیکشن پر اس سوالیہ نشان یہ ڈالتے ہیں ہم نے جس طریقے سے الیکشن کرائے ہیں وہ پاکستان کے ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی میں سے کسی ایک نی بھی اس طرح الیکشن نہیں کرائے ہم نے فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اپنے آئین کے مطابق کرائے اس لیے ہمارے عدلیہ سے یہ درخواست ہوگی کہ اس کے لائٹ میں الیکشن کمیشن کو ہدایات دی جائے کہ ہمارا سرٹیپیکٹ جلد سے جلد جو آئے وہ ایشو کیا جائے جی آپ کا اگر کوئی قویسٹنز ہے تو دیکھو میں ہر اس قسم کی الفاظ کی شدید مضمت کرتا ہوں پی ٹی آئی نے کبھی بھی کسی بھی عدلیہ میں نہیں کہا کہ آپ کسی ایک خاص فورم کو ریلیو دیتے ہیں عدلیہ آزاد ہیں تب سرکمسٹانسز میں آرڈر پاس کر رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کا جو رول رہا ہے خاص کر اس ان دوران جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو بند کیا جا رہا ہے بار بار ان کے خلاف کیسز کیا جا رہا ہے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اسی دوران جو پشاور ہائی کورٹ کا رول رہا ہے وہ بہت کمنڈبل ہے ساری عدلیہ سے ہماری درخواست ہوگی کہ اس قسم کے آپ اختیارات استعمال کریں اگر عوام کی تحفظ عدلیہ نہ کرے تو اور کون کرے گا نہیں دیکھو ہمارا پشاور ہائی کورٹ پر مکمل بروسہ ہے ہم نے پشاور ہائی کورٹ کی چیپ جسٹس صاحب کے علاوہ باقی کسی کو نہیں کہا ہے اور اس کے تحفظات الگ سے تھے لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا ہمارے چار اور پشاور ہائی کورٹ میں پنڈنگ ہیں اور وہ پشاور ہائی کورٹ میں جو پنڈنگ کمشن سے ریلیتر اور الیکشن سے ریلیٹڈ کیسز ہے وہ جنوری کے پڑے ہوئے تھے بہت پہلے کے اور ایک ہمارا جو الیکشن تھا وہ الیکشن بھی ہوا ہے پشاور میں اس لیے ہم پشاور آئے ہوئے ہیں ہم کوئی خاص اس کے لیے نہیں آئے جیسا کہ کل بھی ایک کیس لگا ہوا تھا اور اس میں بھی ڈی آر اوز اور اے آر اوز پر ابجیکشن کیا گیا تھا فیصلہ بھی محفوظ ہے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو اگلا لائے عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا دیکھو ہم نے جو دو درخواست پیٹیشن نے فائل کی تھی پشاور آئی کورٹ میں بھی ہم نے فائل کی اور ہم نے لاہور آئی کورٹ میں بھی فائل کی تھی اس قسم کی پیٹیشن ہم نے اپریل میں بھی فائل کی ہوئی تھی اور ہمارا صرف درخواست اتنی ہے کہ جو آپ نے ڈسٹک ریٹرننگ اپسر اور ریٹرننگ اپسران لینے وہ کائنڈلی عدلیہ سے لے لے بجائے اس کے کہ وہ ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر ہو اگر آپ ڈپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنر کو لگائیں تو وہ پروینشل گورنمنٹ کا یا وفاقی حکومتوں کا حصہ ہے ہم سمجھتے یہ تو کیر ٹیکر سٹ اپ گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کی ایک اکسٹنشن ہے یہ اس قسم کی فیر نہیں رہی ہے جس طریقے سے آئین اور قانون کا تقاضی آئے اگر ایک منسٹر ریزائن کرتا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرتا ہے اور ایک چیف منسٹر جس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنا بیٹا مانتا ہے تو اسے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ فیر ہوگا اس لیے ہمارا خدشہ بجا ہے اور ہم نے عدالت سے یہی درخواست کی ہیں کہ ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہ ہمیشہ سے باقی پارٹیوں کا بھی ہمیشہ سے ایسے ہی استدار رہی ہے کہ آپ عدلیہ سے آرو لیا کریں نہ کہ وہ گورنمنٹ اب گورنمنٹ کے جو سپریم کورٹ کا فیصل آ گیا تو سپریم کورٹ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کا ہر آرڈر مانا جائے گا اس کا احترام کیا جائے گا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا لیکن ہماری استدعہ بھی سن لیں اب انہی آروز کو آپ حکم کر دیں کہ یہ فری ان فیئر ان ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے اور یہ امپارشل رہے یہ بتایا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کا جو سربراہ ہے وہ تو الیکشن مہم میں مصروف دیکھیں اس سے ہمیں بڑا خدشہ رہا ہے اور ہمیں بڑا واقعہ آپ کی بات بالکل ٹیک ہے جس طریقے سے ہمیں انوال کیا گیا اور کیسز میں اور وہ بھی بوگ اس قسم کی کیسز میں آپ جو یہ ساری ہم بگت رہے ہیں پہلے اپنے ایک درخواست دی پھر دوسری درخواست دی پھر قویسٹنز آ گئے یہ ایک میٹر ہے جو سات دن میں ریزال ہونا چاہیے تھا باید الیکشن کمیشن ہم ابھی تک چل رہے ہیں اور ایون جو ہمارا انٹرہ پارٹیز الیکشن ہے یہ ہمیں پہلا نوٹس آیا تھا چار ڈسمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو اور ایک سال سے زیادہ ہو گا چے مہینے تک تو الیکشن کمیشن نے دو مکو پہ اٹھائیس مارچ کو اور پھر تیرہ سپٹمبر کو یہ اس کی دوران یہ چے مہینے الیکشن کمیشن نے صرف آرڈر کرنے میں لگائے تھے یہ سارا ڈیلے ان کی طرف سے لیکن یہ تو ہے کہ ہمیں انہوں نے انوال کیا لیکن ہمارا ورکر سپورٹر اور پارٹی پڑی متحرک ہے اسی دوران ان کا جو ایکسپیرنس ہوا ہے یہ انبیلیوی بل ہے یہ پوری دنیا میں کسی کے نہیں ہے ہمیں تو صرف یہ انتظار ہے کہ الیکشن کس تاریخ ہو گے اور وہ پری ان فیر ان ٹرانسپیرنٹ اور ہمارے لوگوں کو اجازت ہو کہ وہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکے ہمارے سٹرگل انشاءاللہ تیاری کمپلیٹ ہے دیکھو قانون کے مطابق دیکھیں ہم اسی لیے تو عدلی آئے ہوئے ہیں اور ہمارا ابھی بھی توقع یہ ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہم بار بار صدا کرتے رہے سپیشلی میں نے بار بار الیکشن کمیشن کو ان کی ایک ذمہ داری یاد کروائی ہے کہ آپ پانچ بندے اس وقت پچیس کروڑ عوام کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے اور آپ نے کہا ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے آپ اگر ستر پرسنڈ عوام کی سیفیلییٹڈ پولٹیکل پارٹی کو اگر آپ الیکشن پراسس سے پراسس سے آپ اس کو ہٹائیں گے کیا وہ الیکشن فری ان فیر ان ٹرانسپیرنٹ ہوں گے کیا دنیا اس کو مانے گی کیا اس سے ہارس ٹریڈنگ شروع نہیں ہوگی اور ہارس ٹریڈنگ جس کی ساری ہم مضمت کرتے اور ہم ختم کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو بنائے کہ وہ انڈیپنڈنٹ بن کے آئے انڈیپنڈنٹ والوں کو آپ اٹھائے اور ان سے حکومتیں بنائے منڈیٹ کسی اور کے پاس ہے حکومت کسی اور کی بنتی ہے تو مجھے پھر بھی امید ہے کہ الیکشن کمیشن جب پانچ ممبران صاحبان بیٹیں گے اور اس کو دیکھیں گے ہماری صرف الیکشن کمیشن سے اتنی استدعائے ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جس طریقے سے آپ ایک سو پچھتر پارٹیز کو ٹریٹ کرتے ہیں بس اتنی استدعائے ہمارے کی اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ روپوش ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے نامینیشن پیپر فائل کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے شکریہ آجی